اب اسلاح کیسے ہو یہ تربیت کیسے ہو تربیت تو دیکھئے کہاں سے کی جانی چاہیے تھی تربیت وہاں سے کی جانی چاہیے تھی قرآن میں ان کو ملتا ہے کہ مریم کی ماں مریم کی ماں جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی ان کی ماں مریم کی ماں نے منت مانگی کہ اگر میرے اولاد ہوگی یہ تو میں اسے دین کے لئے وقف کر دوں دین کے لئے وقف کر دوں اور نو مہینے تک اس کو پیٹھ میں رکھا اس بچے کو اس نے اور اس نے اس کے لئے کیا کہنے ہی سوچا ہوگا تمام خواہش ان میں رکھی ہوں گی لیکن ہوا کیا بچی ہو اب چونکہ منت مانگی تھی بچی کو دے دیا بچی کو دے دیا اور اب وہ بچی جو تھی اب وہ بچی تو گئی لیکن اللہ جب کسی کی دعا اور اچھی سچی دعا جو انہوں نے کی تھی تو اس کو پھر قبول کرتا اور اگر اس میں اگر لیٹ ہو رہا ہے اس کے اندرہ اگر تاکیر ہو رہی تو پھر وہ اللہ کی مشیط کو آپ جانے جیسے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے بچہ ہوگا لڑکا ہوگا تو میں دین کے لئے دے دوں گی تو انہوں نے بھی سوچا کہ دین کے لئے اب لڑکی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ اب لڑکی ہوگی اب یہ کیا دین کا کام کریں کیونکہ اکثر مرد ہی کرتے ہیں دین کا کام عورتوں کی پابندی آئے کچھ اس کی وجہ سے وہ نہیں کرتی مرد 24 گھنٹے کام کر سکتا ہے تو نہیں ہوا تو وہ دیکھئے اللہ نے ان کی دعا کو کہا کہ تمہاری دعا کو اللہ نے ان کی دعا کو باقی رکھا اور مریم تو دی اور اس کو بھی ایسی پاکیزہ عورت بنایا اللہ نے اور ان کو پھر ایسے موجز سے ان کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا وہ بچہ محالا کر دیا اور اس کو دین کا دائی بنایا بلکہ ایسا رسول بنایا کہ ان کے آنے سے پہلے قیامت نہیں آئی وہ اللہ ہے وہ اگر اس سے منت مانگی جائے تو وہ اسے پوری کرتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سنگتا کہ بچہ مانگا تھا اس تائم عورت لڑکی دی لیکن دیکھیا اس کی کام پر کہ ان کے آنے کے بعد نہیں قیامت آئی یہ دیا وہ رب ہے ہمارے جو ہر تمانہ کو پوری کرتا ہے لیکن بات سرط یہ ہے کہ اس نے جو کہا اس کی وہی کتابیں ہم اپنی ساری خواہشات کو رکھ دیں لیکن ہماری خواہتین تربیت ہوتی کہاں سے یہ تربیت دیکھیں کہاں سے کی انہوں نے تربیت تربیت کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے بطن سے رسول پیدا ہوئے اور موجزے کے ساتھ تو یہ تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہماری خواہتین بھی تربیت سوچتی ہے بچوں کے بارے میں جب وہ رحم میں آتا ہے تب سے سوچا جاتا ہے بچہ آئے گا تو یہ کریں گے اس کو انجینئر بنائیں گے اس کو ڈاکٹر بنائیں گے لڑکی ہے تو ڈاکٹر ہوگی لڑکا ہو تو انجینئر ہوگا اس کو مہاں پڑھنے بیچیں گے یہ ساری چیزیں یہ سوچ ہوتی ہے یہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے پھر اسکول تلاس جاتے ہیں کہ اس کو کہاں ڈالا جائے گا تاکہ پورا اس کا بویس سے پورا آگے تک کا اس کا فیچر جو سیکیئر ہو جائے سب کچھ ہو جائے اور یہ سوچنے میں کوئی حرج نہیں کیا مسلمانوں کو ڈاکٹر کی جرود نہیں مسلمانوں کو انجینئر کی جرود نہیں مسلمانوں کو پیسو والوں کی جرود نہیں تو مالدار بھی ہونے چاہیے یہ تو کوئی اسلام روکتا نہیں ہے کسی سے اور یہ جروری حصہ ہونا چاہیے ہم کو جرود لیکن اگر صرف ساتھ میں اتنا سا اور وہ جوڑ لیتی صرف یہ دنیا انہوں نے چاہیے تب اتنا جوڑ لیتی کہ اگر یہ میرا بچہ یہ لڑکی میری ڈاکٹر بنی گی دین کی عورتوں کی خدمت کریں یہ میرا بچہ انجینئر بنے گا تو یہ مسلمانوں کے کام آئے گا ان کی سڑکیں بنائے گا ان کے مسجدیں بنائے گا ان کے گھر بنائے گا مدد کرے گا یہ مالدار بنے گا تو اس کا مال مسلمانوں کے کام آئے گا اتنا سا اور ساتھ میں جوڑ لیتی جو یہ چاہتی اس کے ساتھ میں تو پھر یہ سونے پر سوا گا ہوگا اتنا سا اور کرنا تھا کیونکہ مریم کی ماں نے وہ ہی کیا مانگا تھا تو اللہ نے ان کو کہاں پر تو یہ کیونکہ تربیت ویسی کرنا میں نے شروع میں آپ کو مثال دی تھی فیرل چلڈرن کی جس کی تربیت اگر ایسی ہوتی ہے تو اس کی تربیت میں بھی وہ نہیں ہوتا اگر بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اسی تربیت اس کی ہوتا ہے آج ہمارا ماحول دینی کیوں نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ ہماری تربیت گلت ہوگی اور ہم تربیت کر بھی گلت رہے بچوں اس وجہ سے آج ہمارا جو کردار وہ نہیں بچا تو اصل تو یہ ہے کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم شروع کریں اس کی تربیت کا نظام جو بچہ ابراہیم میں آتا ہے وہاں سے شروع کر جاتا ہے